کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو اپنی ذات تک ہی محدود رکھا جائے تو بہتر ہوتا ہے اگر آپ اپنی ہر بات دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں تو بعض دفعہ آپ خود بھی سوچتے ہوں گے کہ مجھے یہ بات دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے اپنی ذات سے متعلق باتیں چپانا کچھ بری بات نہیں بلکہ بعض دفعہ ایسا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ہم آپ کو ایسی باتیں بتائیں گے جو آپ کو کبھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے نمبر ایک زندگی کے بڑے مقاصد زندگی میں اپنے ارادوں اور مقاصد کو خوفیہ رکھنا کامیابی کی حصول میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے اگر آپ زندگی میں کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس بارے میں دوسروں کو نہ بتائیں اگر آپ میں منزل کو پانے کی لکن ہے تو آپ سخت محنت کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہیں لیکن جب آپ دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو وہ ترہ ترہ کی مشورے دیتے ہیں اور ان کی باتیں سن کر آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں اور حاصلہ ہار سکتے ہیں مطالعہ سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ اپنے گولز کے بارے میں دوسروں کو بتاتے رہتے ہیں اور ہر وقت دوسروں سے اپنے منصوبہ اور عظیم مقصد کی باتیں کرتے ہیں جب لوگ ان کے ارادے کی تعریف کرتے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنی منزل حاصل کر چکے ہیں یوں وہ اپنے مقصد کی حصول کے لیے اتنی زیادہ محنت نہیں کرتے نمبر دو اچھے کام اور نیک عمال آپ نے دوسرے لوگوں کے ساتھ جو بھی اچھے کام کیے ہیں اور ان کی جس طریقے سے بھی مدد کیے کبھی بھی اس کے بارے میں دوسروں کو نہ بتائیں ایسا کرنے سے آپ مغرور اور جاہل سمجھے جائیں گے آپ کو اپنے نیک عمال اور اچھے کاموں کی کسی کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں اور اگر آپ صرف نیک نامی اور مشہوری کے لیے کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ایسی نیکی کا کوئی فائدہ نہیں نمبر تین ذاتی زندگی آپ کی ذاتی زندگی پر آپ کو پورا اختیار حاصل ہے آپ کی مذہبی عقائد آپ کی سوچ آپ کی بری عادتیں اور آپ کی کمزوریاں ان کے بارے میں دوسروں کو بتانے سے آپ لوگوں کی فیصلہ سازی اور ان کی تنقید کا نشانہ بنتے رہتے ہیں اپنی زندگی کے کچھ پہلو مخفی رکھنے سے آپ زیادہ بارو اور قابل احترام تصور کیا جاتے ہیں نمبر چار پیسہ اور مال کی طورت کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے اور کچھ کے پاس کم اگر آپ کا شمار بھی خوش قسمت لوگوں میں ہوتا ہے تو اپنے مال و دولت کی دوسروں کے سامنے نمود و نمائش کرنا اکل مندی نہیں اپنے اور اپنی فیملی کی دولت کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے کے بجائے چھپا کر رکھنا بہتر ہے اگر آپ کے پاس وافر مال و دولت ہے تو اس کو اپنی مرضی سے خرچ کریں اور مزہ کی زندگی گزاریں لیکن خواہ مخواہ اپنی مالی حیثیت کا پرچار کرنے کی ضرورت نہیں نمبر پانچ خاندانی مسائل لڑائی جھکڑے اور اختلافات ہر خاندان میں ہوتے ہیں لیکن یہ چیزیں ایسی نہیں کہ آپ سب کو ان کے بارے میں بتاتے پھریں آپ اپنے گھریلوں مسائل کا جتنے زیادہ لوگوں کو بتاتے ہیں معاملے کو سلجانا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اپنے خاندانی تنازیات کا دوسر کو بتانا ایک بیو گفانہ حرکت ہے اور ایسا کرنے سے لوگوں کی نظروں میں آپ کا مزاق بنتا ہے اور آپ کی عزت میں بھی کمی آتی ہے اگر مسئلہ زیادہ سنگین ہو جائے تو آپ کے جو قریبی دوستیں صرف ان کو بتا دینا ہی کافی ہے کیونکہ وہی آپ کی بہتر مدد کر سکتے ہیں اور آپ کو بہتر مشورہ دے سکتے ہیں نمبر چھے دوسرے لوگوں کے راز اگر آپ ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی ذاتی زندگی پر تفسرے کرنے سے گریز کریں آپ کو صرف اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے اگر کوئی آپ پر اعتماد کرتے ہوئے آپ کو اپنی باتیں بتاتا ہے تو یہ آپ کا اخلاقی فریضہ ہے کہ اس کے راز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں اگر آپ کسی کے راز کو اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں تو آپ اس شخص کے ساتھ ایک مضبوط اور قابل اعتماد رشتہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کسی اور کے ساتھ یہ باتیں کریں گے تو آپ اپنا اعتماد کھو دیں گے جو لوگ دوسروں کی باتوں کو راز نہیں رکھ سکتے ان کو نالائک، بددیانت اور بے ایمان سمجھ جاتا ہے اور کوئی بھی ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوتا نمبر ساتھ کمزوری اور خوف ہر انسان کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے اور وہ ضرور کسی نہ کسی چیز سے ڈرتا ہے دوسرے لوگوں کو اپنی کمزوری بتانے سے آپ کا وہ ڈر ختم نہیں ہوتا بلکہ لوگ آپ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اپنے خوف پر کابو پانا چاہتے ہیں تو خود اعتمادی سے اس خوف کا سامنا کریں جب آپ خود کو ذہنی طور پر اس صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے دیار کر لیتے ہیں تو آپ کا حسنہ بڑھ جاتا ہے اور اسی خوف کا بار بار مقابلہ کرنے سے آپ اس پر بہ آسانی کابو پا سکتے ہیں آپ آخر کار زندگی کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کسی بھی خطرے سے لڑ سکتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں